حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پھپی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پیارے فرزند حضرت زبیر بن عوام یہ رشتے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپی زاد بھائی اور حضرت سیدہ ختیجت رضی اللہ تعالیٰ کے بتیجے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے داماد اور یہ اشرہ مبشرہ یعنی جن دس لوگوں کو نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دنیا میں دی ان میں یہ شامل حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ ان انہوں نے سوڑا سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اس وقت کہ ابھی صرف چھے یا سات لوگ اسلام کے دامن میں آئے تھے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور جنگِ بدر کے اندر سعید بن آس کا بیٹا اُبیدہ سر سے پاہوں تک لوہے کا لباس پہنے ہوئے کفار کی طرف سے میدان میں نکلا جنگِ بدر میں اور اس نے للکارہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئی میرے ساتھ جنگ کرے میرا نا ابو کرش ہو جب یہ اس تقبر والا لہجہ حضرت زبیر بن عوام نے سنا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے آقا علیہ السلام نے اجازت دی تو حضرت زبیر بن عوام جوشِ جہاد کے اندر صف سے نکلے دیکھا کہ وہ اُبیدہ جو کافروں کی طرف سے آیا تھا وہ سارے کا سارا لوہے میں غرق تھا صرف اور صرف اس کی آنکھیں جن سے وہ دیکھ رہا تھا اللہ اکبر حضرتِ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی نے برچی ایسی تاک کر اس کی آنکھ میں ماری کہ ہڈی کو بھی دماغ کی ہڈی کو بھی چیر گئی اور وہیں وہ مر گیا اور بعد میں برچی بڑی مشکل کے ساتھ کھینچی جب کھینچی تو برچی کا سرہ مڑا ہوا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا اس برچی کو لائے جائے جس سے میرے زبیر نے کافر کو مارا ہے اور نبی علیہ السلام نے اس برچی کو اپنے پاس رکھ لیا اور بطور تبرک اور وہ برچی پھر حضور کے بعد خلافہ راشدین کے پاس اس کی حفاظت کرتے رہے اور لوگوں کو دکھاتے یہ وہ برچی ہے جنگِ بدر میں حضرت زبیر بن عوام نے جس سے کافر کو مارا تھا اللہ حکم یہ وہ عظیم المرتبت صحابیِ رسول ہیں اور پھر وہ برچی ان کے بیٹے جنابِ عبداللہ بن زبیر کے پاس آئی اور بنو عمیہ کے ظالم گورنر حجاز بن یوسف صحابی نے ان کو شہید کر دیا اور حکومت بنو عمیہ کے پاس گئی اور وہ برچی انہوں نے لے لی اس روایت سے پتا یہ چلا کہ بزرگانِ دین سولہا کے قلم تسبیح تلوار لباس برتن کو بطورِ یادگار تبرک پاس رکھنا امام الانبیاء کی بھی سنت ہے خلافہِ راشِ دین کی بھی سنت ہے اور حضرتِ زبیر بن عوام کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے جنگِ خندق کے اندر فرمایا فرمایا ہر نبی کے ہواری ہوتے ہیں میرا ہواری زبیر بن عوام ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جنگِ بدر کے دن حضرتِ جبریل علیہ السلام پیلِ رنگ کا امامہ باندے ہوئے حضرتِ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل و صورت میں فرشتوں کی فوج لے کر اترے تھے یعنی حضرتِ زبیر اس قدر رسولِ عاظم علیہ السلام اور اللہ کے محبوب ترین تھے کہ اللہ نے جنگِ بدر میں جبریل کو حضرتِ زبیر بن عوام کی شکل میں مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا موسیقی موسیقی